کیا آپ کو پتا ہے ٹوائل انفلڈ میں یہ نمبر کیوں ہوتے ہیں یا پھر رات کے سمیں کھینچ گئی فوٹو میں ہماری آنکھیں لال ہی کیوں دکھائی دیتی ہیں یا ہم گوگل پر 241543903 سرچ کرے تو کیا ہوگا یا پھر ایک بوگاتی کار کے ٹائر کی قیمت کتنی ہوتی ہے یا پھر نئی موڈل کی بائیکوں میں لائٹ ہمیشہ ہی چلتی کیوں رہتی ہے اور فراری کارز کے امپلائی فراری کارز کو کیوں نہیں کھری سکتے نمبر 11 جو آپ کو دو الگ الگ کلر کے بوکس دکھ رہے ہیں ایک چل میں ایک ہی کلر ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو دونوں بوکس کے بیچ کے لائن پر انگولی رکھو پھر دیکھیں دونوں بوکس کا کلر ایک ہی لگے گا اور اسے illusion effect کہا جاتا ہے جس کو ہمارا دماغ اور ہماری آنکھیں پکڑ نہیں پاتی جس کی وجہ سے یہ ہمیں الگ الگ کلر دکھائی دیتے ہیں that's amazing نمبر 10 ایک کار منفیکچرنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے بوگاتی اور بوگاتی پوری ہی دنیا میں most expensive کار بنانے کے لئے فیمس ہے ان کاروں کے بارے میں فیکٹ سن کر آپ کے ہوسٹ اٹھ جائیں گے بوگاتی سپر اسپورٹس کار کا لائسنس کوئی عام لائسنس نہیں ہوتا اس کا لائسنس مشکل سے مل پاتا ہے کیونکہ اسے نورمل کاروں میں نہیں گنزاتا اس کے پیچھے کا کارنہ اس کی سپیڈ یہ ہے دنیا کی سب سے تیز سپیڈ والی کار ہے جو کی 431 کلومیٹر پرتی گھنٹا کے رفتار کچھ ہی سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے اور دوسری مجھے کی بات تو یہ ہے اس کے ایک ٹائر کی قیمت لگ پکتس لاکھ روپے ہوتی ہے ہو ایم جیتنے میں تو ہم سائد ایک بڑیہ لگجری کار ہی خرید لیں گے انڈیا میں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک بوگاتی کار کے انجنویل کو چینج کروانا پڑ جائے تو آپ کو اس کے لئے لگ بھگ چودہ لاکھ روپے گوانے پڑ جائیں گے اس کی وجہ سے ان کاروں کی قیمت سترہ کروڑ روپے سے تو شروع ہوتی ہے کیا آپ کو بھی یہ کار پسند ہے تو لائک کرنا نہ بھولے نمبر نائن دنیا کی ہر مہلا کو سجنا سورنا بہت پسند ہے اس کے لئے وہاں کئی طرح کے پروڈیکس کا اشمال کرتی ہے نمی سے ایک ہی لپسٹک جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہر مہلا کے میکپ لسٹ میں سمار ہوتی ہے اس کو مہلاوں کے سنگار کے روپ مانا جاتا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے مہلا اپنے پورے زیون بھر میں دو کیجی تک لپسٹک کھا جاتی ہے نمبر ایٹ یہ سن کر آپ کو مزاق لگے گا بٹ ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام everything man can know about women دنیس سو گناسی میں ڈاکٹر ایلین فرانسس نے اس کو لکھا تھا اس کے ایک سوٹھائیس پیج ہے اور یہ بالکل خالی ہے اب آپ کو ہوگے ایسا کیوں ڈاکٹر ایلین فرانسس یہ بتانا چاہتی تھی کہ مرد عورت کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہوں گے جس نے ان کو بنایا ہے نمبر شیون دوستو آپ نے ٹائپ رائٹر سے ٹائپنگ کرتے جو ضرور دیکھا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ٹائپ رائٹر سے ہم کیا آرٹ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایسے انڈین آرٹسٹ سے ملوانے جا رہا ہوں اپنے آرٹ کو کسی برس یا پینٹ سے نہیں بلکی سمپل سادے ٹائپ رائٹر سے بناتے ہیں ہے نا ایمیجنگ فیک ہاں دوستو شرف ٹائپ رائٹر سے وہ ایسی پینٹنگ بنا دالتے ہیں جو آپ نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچی ہوگی یہیں بینگلور سے بلوم کرتے ہیں اور ان کی ایسی یونیک کلا کے بجے سے پورے ورلڈ میں پینٹر اور آرٹسٹ میں بہت چیدہ فہمس ہیں انہیں گینیج بک پول ریکارڈ میں بھی سامل کیا گیا ہے نمبر شیکس دوستو کہ آپ نے کسی پکسی کو دانس کرتے ہوئے دیکھا ہے تو رکھئے یہاں پکسی دانس کے لئے بہت فہمس ہیں اور اس کا نام امریکن وڈو کو ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی مزاک لگے گا پراصل میں اس پکسی کے لئے یہ پیٹ ونے کا طریقہ ہے آپ پوچھو گے کہ یہ کیسے تو میں اب بتاتا ہوں ایکچولی میں جب یہ ورڈ مٹی پر آگے بڑھتا ہے تو اپنے پیرو پر پورا اپنی وڈی کا وزن ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے مٹی کے سرپیس پر کیڑے مکڑے ہوتے ہیں وہ بہار آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیڑے مکڑے کھا جاتا ہے اور اپنے پیٹ بھرتا ہے that's amazing نمبر 5 آپ نے کبھی نہ کبھی شڑک پر چلتی ہوئی بائیک کی ہیڈ لائٹ بند کرنے کا اس سارا تو ضرور کیا ہوگا لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی بائیک آنے پر ان کی ہیڈ لائٹ ہمیں سے چلتی رہتی ہے ایسا سرکار کے آدیس کے بعد تو کمپنیوں نے گارڈیو میں لائٹ آن آف کرنے کا شیوچی لگانا بند کر دیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے ایسا فیصلہ کیوں لیا اور اب گارڈیو کی ہیڈ لائٹ دن میں بھی کیوں جلتی رہتی ہے تو ایسا اس لیے دیس میں بڑھتی درگٹناوں کو روکنے کیلئے کیا گیا ہے دوستو پہلے بی ایس تری گارڈیو میں تقنیقی کھولے کر کافی کمیاں تھی اور ایسا میں سپریم کورٹ کے آدیس کے بعد بی ایس تری گارڈیو کو پوری تر بند کر دیا گیا اور نئی تقنیقی سے بھنی بی ایس تری گارڈیو میں کئی نئے فیچر زوڑ دیے گئے جن میں سے گارڈی کی ہیڈ لائٹ بند نہ ہونا بھی سامل ہے ایسا میں سرک درگٹنا میں کافی کمی دیکھ گئی جبکہ یہ قانون یوروپی اور پرشمی دیسوں میں پہلے سے لاغو کیا گیا تھا نمبر فور فراری کار کو فراری کارز کے ایمپلوئی نہیں کھری سکتے کیونکہ کمپنی ہے کہتی ہے کہ ان کے پاس ہائی ایس پی کرنے والے کسٹمر ہوتے ہیں جو کی پرٹیکولر موڈل کے لئے پی کرتے ہیں اور انہیں کافی بیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس لئے کمپنی اہنا ہی چاہتی کہ ان کے کسٹمر کے پاس جو کار ہے یا موڈل ہے بینک موڈل ان کے ایمپلوئی کے پاس نہ ہو اس لئے فراری کار کو نہیں کر سکتے نمبر تھری کیا ہوگا اگر ہم گوگل پر 24154 3903 سرچ کرے تو تو دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کیونکہ یہاں سرچ کرنے پر آپ کو فریز میں اپنی کردن ڈالے ہوئے لوگوں کی تصویر دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ دوستو انٹرنیٹ پورا رہیشے سے برا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو پتا نہیں کی ایسا کیوں ہوتا ہے یہاں ایک رہیشے ہی بنا ہوا ہے نمبر دو کیا آپ کو پتا ہے جب رات کو آپ فوٹو کھیجتے ہیں تو آپ کی آنکھیں لال ہی کیوں دکھائی دیتی ہیں یہ اس لئے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی آنکھوں کے بیچ کا جو کالے رنگ کا کورنیا ہوتا ہے یہ اندر سے بلکل کھوکلا ہوتا ہے یہ اندر سے کھوکلا ہونے کے قرن وہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے بلکل اندر تک بلڈ سے ٹیمرا فلیکس ٹکراتا ہے جب باپس آتا ہے تو اس کے وہ ریڈ ہوت کلر دکھائی دیتا ہے نمبر وان دوستو یہ رویل انفیل کلاسک 350 کا سنگنیس ایڈیسن ہے اور اس ایڈیسن کی خاص بات یہ ہے کہ اس ایڈیسن کی فیول ٹینک میں آپ کو اس طرح کے نمبر دکھائی دیں گے اور آپ کو ٹرائنگل میں بھی نمبر دکھائی دیں گے اور آپ کو اس بائک کے پیچھے ریر مڈگار پر بھی نمبر دکھائی دیں گے تو میں بتاتا ہوں اس ایڈیسن کی بائک میں یہ نمبر کیوں دیے جاتے ہیں دوستو رویل انفیلڈ کمپنی یہ سنگنیس ایڈیسن نکالا گیا ہے یہ انڈین آرمڈ فورس کو ٹربیٹ کرنے کے لیے نکالا گیا ہے اس ایڈیسن میں اس بائک کو دو کلر دکھائی دیں گا اسے کمپنی ایرون ولو اس کلر کے ذریعے جو رویل انفیلڈ کمپنی ہے وہ انڈین ایر فورس کو ٹربیٹ کرتی ہے اور دوسرا کلر ہے اس کلر کے ذریعے انڈین آرمی کو ٹربیٹ کرتی ہے دوستو سب سے پہلے اگر ہم دوستو ہم سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گنچاس نمبر کی تو میں آپ کو بتا دوں کی اس نمبر سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رویل انفیلڈ کمپنی کا اس انڈین آرمڈ فورس کے ساتھ جو پہلے اس ایسو سین ہوا تھا وہ گنیس گنچاس ہوا تھا اسی وجہ سے گنچاس نمبر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم فیول ٹینک پر لکھے یہ ایک پروڈیکشن نمبر ہے اور اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو بائک ہے اس ایڈیشن کی 204535 بھی بائک ہے اسے اگلی بائک پر 204536 آئے گا اب اس کے بعد ہم پیچھے ریئر مڈگار کے بات کریں تو ٹی پی ٹون ٹی اے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹورکس بیسیکلی یہ بائک 28 نیوٹن میٹر کا ٹورک ریڈوش کرتی ہے 4000 رپیم کے ساتھ تو فرینڈز امید کرتا ہوں کی اس ویڈیو میں دی گئی چانکریہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دینا بکل والی گنتی بجانا نہ بھولے تھانکس فور ووچنگ